موسیقی جی ٹھیک تھاک اللہ کا شکر اچھا میرا آپ سے پھر وہی پہلے والا سوال ہے کہ جیسے آپ نے لازٹ ٹائم ذکر کیا تھا کہ آپ نے سبزی بیچی لنڈا لگایا اور برف کا بزنس کیا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کوئی اور بھی تو کام کر سکتے تھے آپ نے سپیشلی انہی کاموں کو کیوں سیلیکٹ کیا اس کی کوئی خاص بچا سائرہ دیکھیں انسان زندگی میں تو بہت کچھ کرنے کا سوچتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں آگے سے آگے بڑھوں اور بڑے بڑے کام کروں لیکن بعض دفعہ انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس دہانے پر کھڑا ہوا ہے یعنی کہ اس کو میں اس طریقے سے واضح کر سکتا ہوں کہ جب آپ اپنی سراؤنڈنگ کے لوگوں کے ساتھ کچھ لمحات گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے اچھے اور برے وقت کا پتہ نہیں چلتا تو جب آپ پہ برا وقت آتا ہے تو اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے سراؤنڈنگ کے لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں یا برے تھے یا وہ آپ کے ساتھ اچھے تھے یا برے تھے تو اس چیز کو میں اس طریقے سے کہنا چاہوں گا کہ جب میرا اچھا پیریٹ چلتا تھا اپنے کام میں لگا ہوا تھا تو وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا رہا بڑا عجیب سا جملہ بولا ہوں میں وقت کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا رہا وہ اچھا ٹائم تھا لیکن جب برا ٹائم آیا تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ وقت میرے لیے برا تھا جو اچھا گزر رہا تھا اس کی وجہ ہے یہ شاید ویورس بھی اس بات کو آپ سمجھے گا یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے جس وقت آپ اپنے ٹائم کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت اچھا تو لگتا ہے لیکن آپ کے کچھ فیصلے آپ کی کچھ غلطیاں آپ کی کچھ سوچ جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کچھ جگہوں پہ میں اس جس کو اس طریقے سے واضح کروں کہ کچھ جگہوں پہ آپ اپنی سوچ کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلیں تو شاید آپ مار نہیں کھاتے تو ہوا یوں کہ زندگی میں میں نے بڑے لوگوں کا ساتھ دیا چاہے وہ اچھا ایک بات اور میں بولتا چلوں یہ بیچ میں میں بڑا چینج مارتا ہوں اپنی باتوں کو کیونکہ یہ کلیریفیکشنز ہوتی ہیں لائف گزارنے کا ٹائم ہے لائف وقت گزارنے کا ٹائم جس طریقے سے میں نے دیکھا تو میں اس حساب سے بات کروں گا ہمارے عموماً ہم لوگ اپنے ارد گرد چاہے وہ فیملی میمبرز ہوں چاہے وہ آپ کے یار دوست ہوں چاہے آپ کے آفیس کلیک ہوں وہ آپ کو اچھے لگتے ہیں لیکن جب آپ کے اوپر برا ٹائم آتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے میں اس چیز کو اس طریقے سے بولوں گا بعض مرتبہ آپ کے اپنے فیملی میمبرز بھی معذرت کے ساتھ بھائی اگر کسی کو برا لگ رہا ہے میں کسی فیملی کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا میں صرف اپنی جو میری زندگی کا تجربہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اپنے فیملی میمبرز بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ حالات ایسے ہوتے ہیں بعض دفعہ کچھ لوگوں کے ساتھ کہ ان کو پتا نہیں چلتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں یعنی کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی یا آپ کوئی ذمہ داریوں کو نباتے نباتے ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ صرف اپنی فیملیز کو ہی دیکھ رہے ہیں تو انسان کو میں ویورز کے ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا آپ کہ وقت ہمیشہ اچھا نہیں رہتا اور کبھی کبھی اچھا وقت بہت لانگ ٹائم چلتا ہے اور اس کے بعد برا وقت بھی آتا ہے اور برا وقت آتا ہے تو وہ بھی زیادہ دیر نہیں چلتا لیکن اس میں بہت سے ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہو تو آپ کو پتا چل جائے گا وہ آپ کے کتنے سگے ہیں اور کتنے اچھے دوست رہے ہیں یا دوست ہیں یا فیملی میمبرز بھی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ جب میرا برا وقت آیا تو میرے اپنے فیملی میمبرز نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا جو سچ بات ہے میں کلیر بولوں گا جو سچی بات ہے میں وہ بات کروں گا اور ٹائم ایسا بھی آیا کہ میں نے گھر میں فاکے کی ہیں یعنی کہ آپ اس چیز کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو کھانا بھی نہیں کھلا پا رہا تھا تو سارا ایک ٹائم ایسا بھی رہا یعنی کہ جب یہ شروعات ہوئی ان چیزوں کی تو میں اس چیز کو اس طریقے سے بھی کہوں گا کہ گھر میں جب فاکے ہونا شروع ہوئے تو میں سوچتا تھا کسی طریقے سے میں یعنی کہ جو میرا کام تھا جو میرا کام تھا لوگ دیکھیں ہمارا یہ میڈیا فیلڈ کو لوگ بہت جو بیک گراؤنڈ پر کام کر رہے ہوتے ہیں اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بڑا ہائی فائی سمجھتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں یہ نہیں ہے لیکن کچھ جگہوں پہ جب بندہ اپنی زندگی کچھ لامہات کو ضائع کر دیتا ہے اپنی کچھ اپرچینیٹیز کو تو وہ لوگوں کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ بہت قابل اور بہت بڑا بندہ ہے لیکن اندرونی طور پر وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے تو جب میں نے فاکے کرنے شروع کیے تو ایک ٹائم ایسا بھی آیا میں چارہ تھا کہ میرے پاس تیس چالیس روپے بھی ہوں تو میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا دوں یعنی کہ اس وقت جو میری مائنڈ میں یہ تھا کہ تیس چالیس روپے ہوں گے تو میں چاول لا کے عبال کے کھلا دوں اپنی اولاد کو کم سے کم بھوکی تو نہ رہے تو وہ تیس روپے مانگتے ہوئی بھی مجھے شرم آتی تھی کس سے مانگو مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ تیس روپے جا کے کسی سے مانگنا کہ یار مجھے تیس روپے دے دوں میں جب اپنے بچوں کے لیے کھانا پکانا ہے لیکن سب سے بڑی سوچی ہوتی کہ یار یہ اتنا بڑا کام کرنے کے بعد اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ کرنے کے بعد یہ شخص تیس روپے ادھار مانگ رہا ہے اس کی یہ مطلب ویلیو ہے تو بڑا ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تو کہنے کا مقصد یہ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں برف کے حوالے سے ایک ٹائم ایسا آیا کہ بھوکے گھر میں سارے بچے میں خود تو میری بیٹی نا سیڑھیوں سے گری سیڑھیوں سے گری اور گرنے کے بعد جب مجھے احساس ہوا کہ تھوڑی سی تکلیف چھوڑ تو لگتی ہے بچوں کو چھوٹی تھی تو وائف نے اس کو سمالا اور میں نے بھی سمالا تو میرے آنسو آگئے واقعی میں جو بات سچ ہے میرے آنسو آگئے کہ یا اللہ ابھی تو میرے پاس ایک روپیہ بھی نہیں اور میری بچی کے چھوڑ لگ گئی تو بس میں گھر سے نکلا اور روڈ پہ پیدل جا رہا پیدل جا رہا تو اتفاق سے میرا ایک دوست مل گیا اور ماشاء اللہ سے وہ ایک ایک نہیں بلکہ دو تین بر فیکٹریز کا مالک ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دے اس کی لائف چینج ہے ہوئی اور زندگی میں میری دعا ہے اس کے ساتھ کہ اللہ اس کو ہمیشہ دے کیونکہ اس نے میرا ساتھ دیا اس وقت جب میرے سارے یار دوست میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے چھوڑ چکے تھے بلکل تو وہ مجھے ملا ملنے کے بعد اس نے مجھ سے بولا کہ یوسف بھئی تم نے اتنی کیا حالت منائی ہوئی ہے یعنی کہ میں اتنی لمبی داڑی اور بال میرے ایسے لمبے لمبے بال مطلب جیسے یہ ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے میں اتنے لمبے لمبے بالوں میں اور داڑی بھی میری یعنی کہ اتنا روڈ پر پاگل لوگ مطلب اتنے بڑا عجیب سا وہ ٹائم تھا وہ میرا ایک وقت تھا تو اس نے مجھ سے بولا یوسف بھئی کیا حالت ہے تم نے کیا کیا میں نے کہا بس پرابلم میں ہوں میں پڑی پرابلم میں اس نے میرا ہاتھ پکڑا چلے یعنی کارخانہ چلتے میں رہو یعنی کہ برف کے کارخانہ جو اس کی فیکٹری ہے وہاں لے جاگے بیٹھ گیا بیٹھ کے باتیں ہوتی رہی ہوتی رہی اس نے چائے وائے مجھے پلائی پلانے کے بعد اس کو میں نے پوری اپنی ہسٹری کیونکہ وہ تو اپنا وقت میرا وقت دیکھ چکا تھا تو اس نے مجھ سے بولا یار چھوڑو سب کچھ یہ ابھی حالات ایسے ہوتے ہیں تو ایک کام کرو آپ برف کا کام شروع کرو میں نے بولا برف کا کام کیا لگا ہاں تو میں نے بولا یار یہ میں کیسے کروں گا مجھے تو خود نہیں معلوم میں نے تو کبھی زندگی میں اس طرح کے کام ہی نہیں کیا اس نے بولا کیا ہے برف لگاؤ بیچو اور لوگ خریدیں گے گرمی کا بھی ٹائم تھا تو میں میرے مجھ سے ایک بے اختیار ایک جملہ نکلا کیونکہ مجھے تجربہ نہیں تھا اس چیز کا نا تو میں نے بولا یار لوگوں کے گھروں میں تو فریج ہیں ڈیفریزر ہوتے ہیں کون برف لے گا کہہ رہا ہے بھائی آپ کرو تو صحیح اچھا میں نے بولا یار ٹھیک ہے اس کے لیے اماؤنٹ اندازن کتنا چاہیے تو اس نے بولا یار ویسے تو لاگ ڈیلھ لاگ روپے اکاؤنٹ میں یعنی کہ ایڈوانس میں جمع ہوتے ہیں برف کا کام ایک ایسا کام ہے جس میں لاگ ڈیلھ لاگ روپے ایڈوانس میں جمع کر دیے جاتے ہیں برف کے فیکٹریز میں اور اس کے بعد مال ملنا شروع ہوتا ہے یعنی کہ جس کو برف کی جو سلے ہوتی ہیں وہ ملتی ہیں اور وہ بندہ بیچ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں سے کٹوٹی ہوتی چلی جاتی ہے اور جب کام بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک سسٹم ہے بیسیکلی نا تو میں لاگ ڈیلھ لاگ میں تو حیران ہو گیا میں نے بولا یہاں تو تیس روپے نہیں ہے کھانے کے ایک بات ہے اور میں لاگ ڈیلھ لاگ روپے لگا ہوں تو میں نے اچھا وہ میری ساری باتیں سن چکا تھا اس نے بولا یہ مجھ سوچنا میں تم سے لاگ ڈیلھ لاگ روپے مانوں گا تم کام شروع کرو کوئی جگہ دیکھو اچھا میں نے ہاں ہوں کری اور میں وہاں سے نکلا اپنے مطلب ہے علاقے محلے میں ہی آیا اچھا یہ بڑی بات تھی کہ ایک ہوتا نہیں وہ کہتا ہے ایک ڈوبتے کے سہارے کو تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے تو ہمارے علاقے میں ہی ایک دکان والے ہیں یعنی پرانے جاننے والے ہیں یعنی پیدا جس گھر میں میں ہوا تو ابھی تک نہیں رہتا ہوں میں تو میں نے اس کو بولا یار یہ تمہاری جگہ خالی ہے اگر تم بولو تو میں ادھر برف لگاتا ہوں برف بیجتا ہوں تو اس نے بولا یار یہ سبھائی کوئی اسی بات نہیں ہے آپ لگاؤ اچھا اب میں واپس گیا ادھر دوبارہ کارخانہ میں نے بولا یار وہ جگہ مجھے مل گئی ہے اور ادھر اس نے بولا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اس کے بعد دو سو چالیس میں آپ کو ایک ویورز کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب انسان کی لائف چینج ہوتی ہے تو انسان کو پتا نہیں ہوتا یعنی کہ آپ لاکھوں روپیہ زندگی میں خرچ کر رہے ہیں ہزاروں روپیہ خرچ کر رہے ہیں لیکن جب برا وقت آتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب انسان کا ساتھ دیتا ہے تو انسان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے دوبارہ اٹھنا شروع ہوا ہے تو میں اس زمانے میں دو سو چالیس روپے کی ایک سل ہوا کرتی تھی برف کی سل جس کے آٹھ پاوے ہوتے ہیں یعنی کہ آٹھ پاؤ برف اگر دیکھی جائے تو پوری ایک سل بنتی ہے تو دو سو چالیس روپے سے میں نے کام شروع کیا اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے وہ ٹائم میں نے نوے روپے ایک دن میں کمائے تھے ایک پوری سل میں جو کہ مجھے کام نہیں آتا پروفٹ اور وہ نوے روپے میرے لیے سمجھ لو نو کروڑ روپے کے برابر تھے اس وقت وجہ کہ گھر میں کھانا پکتا میرے بالکل یہ حقیقت بات ہے اور اس کے بعد میں جب شام میں گیا اس کو دو سو چالیس روپے اس برف کے دینے کہ یہ آپ کی سلکے پیسے تو اس نے پھلا کہ کتنے بچایا میں نے کہا نوے روپے تو کہنے لگا یار اس وقت نوے روپے کام ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ تھوڑا سا آپ جاتو بہت زیادہ زیادہ لوگوں کو دے رہے ہو یعنی کہ چالیس روپے کی برف میں بیس بیس روپے میں دلدس روپے میں بیچ رہا تھا اس طریقے سے تو اس نے پھر مجھے طریقہ بتایا اس طرح کٹنگ ہوتی ہے اس طرح یہ ہوتا ہے اس طرح یہ ہوتا ہے تو اس طرح کرتے کرتے یعنی کہ آپ نے زیادہ زیادہ دے دی تھی زیادہ دے دی یعنی کہ بزار میں ایک چیز چالیس روپے کی بکری ہے میں دس روپے کی بیچ رہا ہوں ٹھیک تو بڑا فرق ہوتا ہے اس چیز سے آپ کا پروفٹ مارجن ختم ہو جاتا ہے وہ کس طریقے سے کہ آپ کا لانے کا رینٹ اس نے اپنی جیب سے دے دیا تھا جب میں نے حساب لگایا تو میں لاؤس میں تھا لیکن جب اس نے مجھے ساری چیزیں سکھائیں سکھانے کے بعد میں نے سیل آؤٹ کرنا شروع کیا تو میرے گھر کا ماحول آہستہ آہستہ چینج ہونے لگا اور سائرہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں نے ایک ایسا ٹائم بھی گزارا کہ میں نے ہزار ہزار روپے کی جینز دو دو ہزار روپے کی جینز شوز بڑے مہنگے مہنگے پہنے اور میں سوچتا رہ گیا کہ میں باہر اپنے دوستوں میں ہزار پانس سو دو ہزار روپے ایسے ہی خرچ کر دیتا تھا اور اللہ تعالیٰ جب مجھے لے کر آیا دوبارہ سے ایک مقام پہ لانے لے کر آیا میں اس طریقے سے بولوں گا تو میں حیران اس بات تھا کہ میں نے کاروبار دو سو چالیس روپے سے شروع کیا جو کہ ناممکن بات ہے دنیا میں یعنی کہ دنیا کے لوگوں کی سوچ کے مطابق کہ دو سو چالیس روپے سے کیا کاروبار ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ جب انسان کے راستے کھولتا ہے تو کم پیسوں میں بھی بھرکت ڈال لیتا ہے بلکل کم پیسوں میں کیا پیسے بھی نہیں تھے میرے پاس تو میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے وہ بھی آپ نے کرادیٹ پہ لی بلکل بلکل ایسے ہی تھا اور دو سو چالیس روپے سے میں نے کام اسٹارٹ کیا اور گھر کا ایک سسٹم میرا بنتا گیا اور میں سیٹ ہوتا رہا اور اسی مطلب برف کے کام سے پھر میں نے پانی کا کام شروع کیا جیسے بازار میں آپ کسی آرو پلانٹ پہ جاتے ہیں پانی کین بھرتے ہیں تو مختلف آرو پلانٹ والے اپنا کینس میں پانی دے کے کسی شاپ والے کو دے دیتے ہیں تو میں نے کین بیس بیس روپے کے بیچنا شروع کی ہے اور کرتے کرتے ایسا ٹائم آیا سردیاں آ گئی اب سردیاں جب آنا شروع ہوئیں یا ایسا ایسا جیسے سردی بڑھنا شروع ہوئی برف کا کام ہلکا ہوتا چلا گیا کیونکہ سردی میں کوئی تھنڈا پانی پیتا نہیں ہے ایک دن میں اگر میں چار کین پانی کے سپلائی کر کے کسی گھر میں دے کر آ رہا ہوں تو وہ دو پہ آ گیا دو پہ آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ سردی سردی میں پانی کم پیا جاتا ہے اب میں سوچنے لگا میں کیا کرنا چاہیے یعنی کہ گھر چلنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا میرے لئے پھر میں نے سوچا میں چپس لگاؤں اچھا اس وقت سیچویشنز ایسی بن چکی تھی میری کہ میں چپس کا کاؤنٹر لگا سکتا ہوں میں نے کاؤنٹر پرچیس کیا پھر چپس کا پورا سسٹم بنایا اور جس کو فرنچ فرائز بولا جاتا ہے تو دس دس روپے کی فرنچ فرائز بیس روپے کی فرنچ فرائز چلانا شروع کری میں نے اچھا ماحول ایسا ہوا کہ شروع شروع میں تو وہ چلنا شروع ہوئی چلتے چلتے ایک ٹائم ایسا آیا بیج میں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جیسے جیسے سردی بڑھتی گئی تو لوگ اپنے گھروں میں نکلتے نہیں تھے یعنی کہ کام میرا کام ہوتا چلا گیا تو کسی ایک دوست نے مشورہ دیا ہے بھائی سردیاں آ رہی ہیں سردیوں کا کام آپ شروع کریں تو سردیوں کے کام میں میں نے سوچا تو لنڈا کی طرف آیا اب لنڈا کی طرف آیا تو لنڈا آپ نے کس طرح سے سٹارٹ کیا یہ بھی عجیب سی اس کو میں عجیب سی کہانی بولوں گا کہ انسان کی رسک روٹی نصیب جب جڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا سائرہ کہ وہ کس طریقے سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے میں نے پلان کیا کہ میں سردیوں میں موزے بیجوں گا اچھا اب میرے پاس پیسے نہیں یعنی کہ میرا گزارہ اس دوران ایسا تھا کہ میں صبح کا ناشتہ بن جاتا تھا دوپیر کا کھانا اور اور وہی دوپیر میں جو کھانا بنتا تھا وہ رات میں ہم کھا لیتے تھے تو اس لنڈا کے کام میں جب میں نے سوچا تو میں موزے بیچوں تو اس میں پیسے نہیں تھے مارکٹ میں میں نے جا کے جب میں نے دیکھا تو کم سے کم جو لاغت تھی وہ دس ہزار روپے کی تھی مجھے دس ہزار روپے کی ضرورت تھی صحیح اور جو آپ نے پہلے کام کیے تھے اس میں کوئی سیونگ نہیں تھی وہ تو روز کا روز وہ روز کھاتا روز کھاتے تھے روز کھاتے تھے وقت گزر رہا تھا جی وقت گزر رہا تھا یہ اللہ کا شکر ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ گھر میرا اپنا تو میں بڑی چیلوں سے بچا یہ بھی بڑے اچھے بات ہیں اگر رینڈ پہ ہوتا تو شاید بہت معاملات چینج ہوتے میرے صحیح تو موزوں کے لیے جب میں وہاں گیا تو دس ہزار روپے کی مجھے ضرورت تھی تو اب میں سوچتا رہا کہ دس ہزار روپے کہاں سے لاؤں میں میرے لیے تو بڑا مشکل تھا کیونکہ سب چھوڑ چکے تھے یار دوست کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دیتا تھا تو تو اتفاق ایک چیز ذہن میں میرے آئی ایک میرے دوست ہیں وہ قصہ بھی سناؤں گا میں بڑا مزے کا دار قصہ ہے ان کو میں نے کال کری تو ان کو جب میں نے کال کری تو میں انہوں نے جو ہے فون اٹریسیف کیا کہ میں نے ان کو بولا یار مجھے دس ہزار روپے کی ضرورت ہے اور کچھ ایک دو مہینے کے لیے اور انشاءاللہ اگر ہو گئے تو میں ریٹن کر دوں گا تو انہوں نے مجھ سے بولا کہ یوسف بھئی آپ کیا کرنا مطلب اس دس ہزار روپے کا کیا کرو گیا آپ مجھے بتاؤ گے تو میں نے اس کو بتایا یار میں سوکس کا کام کروں گا تو انہوں نے مجھ سے بولا کہ ٹھیک ہے کوئی اسی بات نہیں ہے آپ یہ کام کریں شیرشاہ میں میرے فلان جگہ میرا آفیس ہے آپ وہاں ہیں اچھا بھائی تو اب اس چیز کو میں تھوڑا سا دوسری طرف لے کے جاؤں گا ہوا یہ ساہرا جب میرے اچھے دن تھے تو میں دوستوں کے ساتھ کاری میں گھومنا پھرنا تو میرے ایک ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا ہم اورنگی ٹاؤن جا رہے تھے کسی شو میں یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے جب میں فارغ ہوتا تھا یا کبھی موڈ ہو گیا تو میرے یار دوست سنگرز ہیں جو فنکشنس وغیرہ سنگنگ یا بینڈ پورے ساؤنڈ واؤنڈ یہ وہ ان کا کام ہے تو ہم لوگ جا رہے تھے ایک شو میں تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے میٹرک بورڈ آفیس کے پاس عموماً ٹھیلوں پہ لنڈا کے جوتے ٹی شیٹس اس طرح کی چیزیں سیل آؤٹ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں تو وہاں سے جب ہم گزرے تو میرے دوست نے گاڑی روکی اس نے کہلا یا یہاں سے کوئی شوز لے لیتے ہیں بس اس کے ایک شوق تھا اب وہ میں بھی اتر گیا ہاں اب میں جب اترا تو میں دیکھ رہا ہوں تو خان صاحب ایک پتھان بیچر سیل آؤٹ کر رہے تھے اس کو تو اس نے جوتے دکھنا پسند کیے اور اتنے پیارے شوز اس کے ریٹ اس نے لگایا سو روپے اور اور میں حیران اس بات پہ کہ یار اتنے اچھے شوز سو روپے میں اس نے کیا کم آیا ہوگا حالانکہ میں اس ٹیم بڑا یعنی کہ اچھے کام کر رہا تھا اور آپ یہ بھی حیران ہوں گے کہ یہ جو آپ کے فرینڈ سنگر انہوں نے سپیشلی یہاں سے بھی پرچیس کیے جی بالکل تو میں تھوڑی دیرے کے لیے شاکٹ ہوا کہ یہ سو روپے میں اتنے اچھے جوتے جوتے اچھے تھے وہ ایک اپنی جگہ تھی لیکن میں یہ سوچتا رہا کہ یہ سو روپے میں اس نے بیچے تو یہ کیوں سیل آؤڈ کی کیا چوری کے ہیں یا اتنے ساری شوز تو اب میں جس دوست کی بات کر رہا بات کرنے جا رہا ہوں جس کو میں نے کال کری اور اس نے بولا کہ یوسف بھئی آپ شیر شاہ گدام میں آئیے گا تو وہ زمانے میں میرا بہت اچھا دوست تھے اور ابھی بھی ہیں ماشاء اللہ سے تو ان کو ان کو میں نے یہ بات بولی ملاقات ہی ملا کیونکہ اس کا بیسیکلی کام ہے پاکستان سے باہر وہ مختلف قسم کی ایگزیویشنز لگاتے ہیں پورے کنٹری پورے ورلڈ ورلڈ میں جاتے ہیں وہ پورے تو ان سے ایسی ڈسکس ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بتایا یار سو روپے کے شوز اور اس طرح میں نے باتیں آتے بتائی ان کو تو یہ بات ہماری وہاں ختم ہو چکی تھی یہ کرنے کے بعد اس کے بعد اب میں آتا ہوں دوبارہ اپنے پوائنٹ پہ جب میں ان کے گودام میں یعنی کہ آفس میں پہنچا تو میں اقدم سے شاکٹ ہو گیا میں حیران رہ گیا کہ یار اتنا مال ماشاء اللہ سے یعنی کہ پورے پورے کنٹینر اتر رہے ہیں لنڈا گئے اور وہی بندہ جس کو میں نے بتایا کہ یار یہ شوز اس طرح کے مل رہے ہیں پتہ نہیں کس طرح لوگ سو سو روپے کا سیل آؤٹ کر دیتے ہیں اور ان کو پروفٹ کیا ملتا ہے ان کو کیا پروفٹ مارجین ہوتا ہے تو وہ اس نے جب میں اندر گیا تو میں سے گلے والے ملا اور بٹھایا چائے پھر کھانا منگایا کھانا وانا کھایا ہم نے تو مجھ سے کہنے لگا کہ لگا کیا کرنا ہے میں نے اللہ مجھے کیا پتا بھائی مجھے تو دس ہزار روپے چاہیے اور وہ موزے کام شروع کرنا ہے تاکہ میں گھر چلا سکوں میں نے صاحب بولا اس کو جھوٹ تو ہے ہی نہیں میری اندر آتا نہ تھی کبھی بھی جو بات سچ ہے وہ سچ ہے تو وہ حاصلے لگا اس نے بلا چھوڑے یار اس نے اپنے بندوں کو بلا جاؤ یار سوزوکی منگو آؤ بزار مطلب وہ سوزوکی سٹاپ پہ سوزوکیاں کھڑی ہوتی ہیں یعنی کہ تین سو کلو کا چار سو کلو کا پانس سو کلو کا موزے کا آجا کیجی میں ملتے ہیں کیجی میں ہوتا ہے وہ تو وہ اس نے لفٹر منگوایا لفٹر سے پورا بندل ایک اٹھایا اور میں یوں شکل دیکھتا رہ گیا اس کا اور وہ سوزوکی کے اندر لوڈ ہوا میں بڑا حیران سہرہ دیکھو زندگی میں انسان جب کچھ کرنے کا سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب راستے بنا رہا ہوتا ہے انسان کو نہیں پتا ہوتا واقعی میں نہیں پتا ہوتا کہ میں ایک جگہ دس ہزار روپے کی سوچ رہا ہوں کہ دس ہزار روپے مل جائے اور میں بچوں کا اپنا کچھ میرا سہرہ بن جائے اور تقریباً چار پانچ سو کلو اور اس زمانے میں وہ تقریباً میرے حساب سے پچاس ہزار روپے کا مال تھا مال تھا وہ اس نے لوڈ کر آیا اس نے کہا ہے سیل آؤٹ کرتے رہنا بیجتے رہنا اور مجھے تھوڑے تھوڑے کر کے یہ پیسے دیتے رہنا تو پس پھر میں نے وہاں سے وہ کام اسٹارٹ کیا اور کرتا چلا گیا آپ نے اس کے سٹال لگا ہے جی میں نے یعنی کہ جمعہ بزار منگل بزار پیر بزار بدھ بزار وہاں جا کے میں موزہ بیجتا تھا ٹھیک اللہ تعالیٰ نے ایسا ہاتھ پکڑا اس کام میں کہ جب اچھا مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہ پیمنٹ جو ہے ان کی میں نے ایک ہفتے میں ادا کر دی سوکس آچھا جی وہ پچاس ہزار روپے میں نے ان کے ایک ہفتے میں ادا کر دی آچھا یہ نہیں کہ آپ نے اتنا اچھا کمایا اس سے بس اللہ تعالیٰ جب راستے نکال رہا ہوتا ہے بنا رہا ہوتا ہے تو انسان کو نہیں پتا ہوتا آچھا اس کے بعد جب میں نے ان کی پیمنٹ کری تو اس نے بلا اب کیا تمہارا آگے پلان ہے میں نے کہا نہیں ابھی تو موزہ یہ چل رہا ہے کہا نہیں نہیں چھوڑ 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 آگے اور کام کو شروع کرتے ہیں اس نے ایک شہزور منگوایا اور مجھے اور مال بھر دیا گاڑی کے اندر جب میں پچاس ہزار پر دینے دیا نیکسٹ انہوں نے اس سے بھی بڑی گاڑی منگوا لی ہاں اور اس میں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جینز کی پینٹیں اور ٹی شیٹس اچھا اس زمانے میں ہوڈی بہت چلا کرتی تھی یہ ایک جیکٹ جس پہ جی وہ کیپ ہوتا ہے ہوڈی ہوڈی بولتے ہیں اس وقت تو مجھے بھی نہیں پتا تھا اس کو ہوڈی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں بڑا مرحب ڈیفرنٹ یعنی کہ صبح اپنے کام پہ گئے رات میں آ رہے ہیں نہ لینا نہ دینا کسی سے تو ہوڈی ہم لے کے گئے بھائی وہاں جا کے مال والا اپنا کھولا کرتے 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 یہاں تک آ گیا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پہلے آپ اتنے اروج پہ گئے پھر ایک دم سے اتنا زوال آ جانے کی کیا بچا ہوئی سارا اس چیز کو اس طریقے سے میں کہوں گا آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے پچھلے اپنے ایک پروگرام میں ایک بات کہی تھی کہ ہر اروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو اروج ہے انسان کی اپنی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جن کو وہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا اس وقت جب وہ کچھ کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ کہتے ہیں نا چڑیا چک گئی کھیت اس کے بعد اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میری کیا کیا غلطیاں ہیں کیا کیا مسٹیکس ہیں اور لیکن اس وقت وہ ساری چیزیں اچیف نہیں کر پاتا ہے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ سے جا چکی ہوتی ہیں یادہ پھر یوں کہہ لیجئے کہ جب اس کا اچھا ٹائم ہوتا ہے تو کبھی اس نے سوچا نہیں ہوتا کہ اس پہ کبھی اتنا بیڈ ٹائم بھی آئے گا بلکل ایسا ہے ایسا ہے سارا اس چیز کو میں اس طریقے سے آگے لے کی چلوں گا اس بات کو کہ ایک انسان کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بڑی کاؤنڈ کرتی ہیں یعنی کہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ گھر میں بیٹوں میں سب سے بڑا بیٹا میں ہی ہوں تو تو کچھ ذمہ داریاں تھیں وہ میں نے میں نبھاتا چلا گیا وہ میں نے کچھ اتنی زیادہ نبھائی معذرت کے ساتھ میں کسی کو بھڑکاؤں گا نہیں یہاں پہ لیکن جو لوگ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ شاید نصیت حاصل کریں جن کو سمجھ آ جائے اگر میری بات تو ورنہ میں صرف اپنی گفتگو کر رہا ہوں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ذمہ داریاں اتنی میں نے نبھا دیں کہ میں نے اپنی فیملی کو بھی نہیں دکھا فیملی سے مراد اپنے بچوں کو اپنی وائف کے بارے میں کبھی نہیں سوچا یعنی کہ بھائی بہن بھائی بہن والد والدہ اور چھوٹا بھائی ہے کوئی بات نہیں دوسرا بھائی چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں میں اتنا اس میں جکڑ چکا تھا کہ جب میں اس فیلڈ سے اچھا اس فیلڈ کے بارے میں میں ایک اور بتا دوں بات آپ کو کہ میڈیا وہ ایسی فیلڈ ہے کہ اگر آپ جب کام کر رہے ہیں اس میں تو آپ ریگولر کرتے رہیں گے تو آپ مارکٹ میں ان رہیں گے اور اس کے علاوہ جب آپ ایک آتھ مہینہ یا دو مہینہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں ٹھیک ہے بیہینڈ دا کیمرہ چاہے سکرین ٹھیک ہے یہ بڑی چیز کاؤنڈ کرتی ہے کہ آپ جتنا سکرین پر نظر آئیں گے اگر آپ ایزا آرٹسٹ کام کر رہے ہیں تو اتنا زیادہ ہی کام ملے گا آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور بیہینڈ دا کیمرہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی پروجیکٹ میں تو کوئی بھی پروڈیسر ہو کوئی بھی ایکس آئی زیڈ پروڈیسر ہو یا چینل ہو آپ اگر چینل سے جوائن ہوتے ہیں یا آپ ایک پروڈیکشن ہاؤس سے جوائن کرتے ہیں اپنے آپ کو تو آپ جب ایک پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پروڈیکشن ہاؤس میں دوسرا پروجیکٹ جب شروع ہونے لگتا ہے تو فوراں ایک ایسیسی ایڈ یا ڈیریکٹر کو دوسرے پروجیکٹ پر کنورڈ کر دیا جاتا ہے کہ اب یہ پروجیکٹ آپ نے کرنا ہے جب جیسی دوسرا پروجیکٹ ختم ہوتا ہے تو ایک تیسرے پروجیکٹ پہ اس کو کنورڈ کر دیتے ہیں کہ آپ اس پہ چلے جائیں تو انسان کی ایک روزی لگیوی ہوتی ہے لیکن جب آپ بیچ میں سے ہٹ کے اس طرف سے نکل کے چاہے وہ چینل ہی کیوں نہ ہو آپ گھر کا رخ کر لیتے ہیں یا آپ کام نہیں کرتے کہ یار میں ابھی فیلال آف پہ ہوں اور میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے یا میں کچھ عرصے کے لیے چھوڑ رہا ہوں یہ کام تو مارکٹ میں دوبارہ ان ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسا آپ نے کیوں کیا آپ نے بریک کیوں لیا ایک تو یہ ہے بریک لینے کی وجہ مجھے خود سمجھ نہیں آئی جو سچ بات ہے جس زمانے میں میں کام کر رہا تھا ایک پڑیکشن ہاؤس ہے بڑا نامی گرامی نام بھی لوں گا ایور نیو فلم وہ بند ہوا اس کے بعد میں گھر جا کے بیٹھ گیا اور میں نے بڑی کوشش کری کہ میں دوبارہ اس فیلڈ میں آؤں تو مجھے کافی وقت لگا دوستوں سے بھی بولتا تھا کہ یار فارق بٹھا وہاں کوئی کام دلوا ہو مجھے تو وہ یہی بولتے تھے کہ یار ابھی فلاں پروجیکٹ چلنا ہے اس میں جگہ نہیں ہے فلاں پروجیکٹ چلنا ہے اس میں جگہ نہیں ہے تو یہ چیزیں سنتے سنتے تقریباً زندگی کہ میں نے دھائی سال ایسے ہی گزار دی گھر میں اور اس زمانے میں میں نے وہ ماحول بھی دیکھا کہ اب بڑی چبنے والی باتیں کروں گا میں شاید بہت سے لوگوں کو جو جو مطلب اب میں ایک بات بولنا چاہوں کہ ابھی میں جس مقام پر بیٹھا وہاں اس وقت ایک کام کر رہا ہوں بڑا رچ کے کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے مجھ سے اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ جو مجھے اب مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہیں میرے اپنے ہیں تو اس وقت میں ان کا نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں میری جیب خالی ہو چکی تھی اور میں بالکل فارغ ترین انسان ہو چکا تھا اور یہاں تک کہ میں نے اتنا بھی سنا کہ اپنا الگ کھاؤ اپنا الگ پیو اپنا الگ ہی رہو تو زیادہ بہتر ہے کیوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے ذمہ داریاں نبھائیں تھی کسی بھی سینس میں وہ ختم ہو چکی تھی وہ ختم اس سینس میں ہو چکی تھی کہ اب میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں دینے کو آپ اپنی فاملی کے بات کر رہے ہیں ہاں ہاں میں کھل کے بولوں گا چاہے اس میں فیملی میں چاہے میرے بھائی ہوں یا میرے سسٹرز ہوں یا آپ یہ کہلیں بڑی گہرائے والی بات یعنی کہ بورے ٹائم میں آپ کے کھل کے بولو جو بولنا ہے ماباپ نے بھی بولو 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 کہ بورے ٹائم میں آپ کے بھائی بہن ماباپ نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا اور میں بلکل سائٹ پکڑ کے بیٹھ چکا تھا ہاں صرف گھر ایک گھر تھا میرے پاس اور یعنی کہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس بات کو کہ جب میں کچھ کماتا تھا کچھ کرتا تھا گھر کے لیے کچھ کرتا تھا فیملی کے لیے کچھ کرتا تھا تو ایک جوائنٹ فیملی میں میں رہتا تھا اس میں ہر چیز کی ذمہ داری میرے اوپر تھی لیکن جب میرا کمانا بند ہوا یا میں نے ارننگ کرنا میری ختم ہو گئی قدرتی یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے میں اس چیز کو اس طریقے سے کہوں گا کہ یہ چیز بھی دیکھنے کو مجھے ملی یا اللہ تعالیٰ کراتا ہے کہ یار دیکھ لو کہ آگے تم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یا یہ میں اس چیز کو اس طریقے سے بولوں گا کہ شاید میرا دیہان اپنے بچوں کی طرف بھی نہیں تھا اپنی وائف کی طرف بھی نہیں تھا جن کے لیے مجھے جن کے فیوچر کے لیے مجھے کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ ساتھ جب میں اپنی فیملی کے لیے بھی کر رہا تھا فیملی کے خاص ممبر جہاں میں پلا بڑا پیدا ہوا ان کے لیے کر رہا تھا تو ادھر میری بھی اپنی اولادیں ہیں ماشاءاللہ سے اور میری وائف ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں اس لیول پہ چلا گیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا تو یہ چیزیں میں بڑے سورو حسوس سے بول سکتا ہوں اس چیز کو کہ میں نے یہ وقت دیکھا اور کوئی سگا نہیں ہوتا بہت سے لوگ ایسے شاید دیکھ رہے ہوں یہ کیا بات کر رہا ہے بندہ لیکن میرا اپنی زندگی کا ایکسپیرینس یہی رہا کہ کوئی سگا نہیں ہوتا بھائی اور اگر کوئی یہ چیزیں سوچتا ہے کہ یہ میری بات غلط ہے تو میں صرف ایک مشورہ ضرور دوں گا ان کو کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ساتھ اپنے بیوی اور بچوں کا ضرور سوچیں ان کے لیے ضرور رکھیں کیونکہ اگر وائف اچھی ہے اور وہ ساتھ نبھانا جانتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں میرا مرنا جینا میرے شوہر کے لیے یا میرے بچوں کے لیے ہے تو وہ وہ آپ کا مرتے دم تک ساتھ دے گی بھوگی بھی رہے گی آپ کی ہر پریشانی کو جہلے گی اور سب سے بڑی بات ہے آپ کی اولاد آپ کے بچوں کا خیال رکھے گی کسی بھی طریقے سے تو میں اس جیس کو بلکل کلیئر کٹ میں یہ بات بول رہا ہوں تو میری خوش نصیبی تھی کہ میری وائک بہت ماشاء اللہ سے میرے ساتھ اس نے ٹائم گزارا اس نے فاکے کیے ہر طرح کا ماحول دیکھا سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے سائرہ جب تہوار آتا ہے عید بکرائید رمضان یا شب برات تو کہنے کا مقصد ہے ایک ٹائم ایسا بھی تھا میں نے اپنے بچوں کے عید کے کپڑے نہیں بنایا اور پوچھنے ہلا کوئی نیتا سائی تو جب آپ کی بیوی نے آپ کو اس بات سے کوئی تانہ نہیں دیا کہ تم نے تو اپنے جو ہے نا گھر والوں پر لٹا دیا میں اس بات کو اس طریقے سے کہوں گا نہیں جو بات سچ ہے اور آج تک نہیں بولا آج تک نہیں کہا میری وائف نے کہ آپ نے اپنی فیملی پر لٹا دیا تھا یا لٹا نہ کیا پس وہ میرے ایک فریضے تھے میں نے کرے وہاں جی لیکن اس وقت کو میں جب سوچتا ہوں کہ جب میرے اوپر برا وقت آیا تو شاید شاید تو نہیں یقینی طور پر میں کہوں گا کہ اس وقت میری فیملی کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ آج بھائی اگر یا بیڈا مشکل میں ہے مشکل میں ہے تو اس نے ہمارے ساتھ ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ گزارا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا تو انہوں نے نہیں دیا لیکن مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ایک بات میں اپنے اس پروگرام کے تسلزل سے ایک بات اور میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ اپنے بچوں پر ضرور نظر رکھئے گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جب آپ کے اولاد بڑی ہونے لگتی ہے اور وہ کچھ کمانے لگتی ہے کچھ کرنے لگتی ہے تو ہم عموماً چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو کہ یار وہ کمارا ہے تو باہر کس طرح کے لوگوں میں بیٹھ رہا ہے کس طریقے کے لوگوں میں اپنے دوستوں میں بیٹھ رہا ہے وہ بات میں بڑا نقصان دے ہوتا ہے بعض دفعہ ہمیشہ نہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو زندگی کے پہرائے میں میں نے گزاری اور الحمدللہ میں سیٹ ہوں لیکن آج میں ابھی بھی سو رسول سے یہ بات بولتا ہوں کہ میں رشتے نام کے رشتے تو میں بہت بولتا ہوں کہ فلاں یہ میرا رشتہ دار ہے فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے ان سے یہ رشتہ ہے لیکن میں ان رشتوں کو کاؤنٹ کبھی بھی نہیں کرتا میں صرف رشتے جو جانتا ہوں ایک میری بیوی اور میرے بچے اور میں بس اس کے علاوہ کچھ نہیں کیونکہ برے وقت میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا اور جب میرے بچے میرے ساتھ رہے میری فیملی میری وائف میرے ساتھ رہی فیملی سے مراد میری وائف تو میں ان کو زیادہ کاؤنٹ کروں گا ہر سینس میں کیونکہ اس طرح کے حالات میں پھر اکثر سنا ہے کہ بیویاں بھی چھوڑکی چلی جاتی ہیں بلکل ایسا ہوتا ہے تو یہ میری خوش نصیبی تھی کہ میری وائف نے بڑا ساتھ دیا اسے میرے ساتھ فاکر کی بہت ساری پرابلم سے گزرا ہوں میں ٹھیک ہے تو آپ کوئی اس چیز کا یہ نہیں کہ پشتاوہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دیا اس چیز کو میں بلکل کہتا ہوں اس کو دو میں بول دوں گا یا وہ جو ڈیز آف کرتے تھے میں نے ان کے لیے نہیں کیا تھا بلکل ایسا ہے اس وقت میں یہ سوچتا تھا کہ واقعی میں میں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا اور میں نے جن کو میں نے فریضہ سمجھا جن چیزوں کو میں نے فریضہ سمجھا وہ فریضہ تھا لیکن ایک لیویل تک ہوتا ہے اس سے اوپر نہیں جاتا جس سے دوسروں کا حق ختم ہو جائے میں نے اپنی اولادوں کا حق ختم کر دیا میں نے اپنی بائی کا حق ختم کر دیا آپ یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ ہر رشتے کی ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے لیمیٹیشن ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے جو کہ میں نہیں کر سکا تھا لیکن اللہ نے اب دوبارہ موقع دیا تو اب میں ان لیمیٹیشن کو سوچتا ہوں کہ جتنی حد تک پورا کر دوں وہ کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ برے وقت نے بہت کچھ مجھے سکھا دیا اب ہمارے ویورز کو یہ قصہ بتائیں گے کہ آپ نے سبزی بھی بیچی تو کیا کبھی آپ نے یہ فیل نہیں کیا تھا کہ میں اب اتنا اوپر جا کر اب کیا سبزی بیچوں دیکھیں میں ایک بات اس چیز کو اس طریقے سے کہوں گا جب انسان لال کمانے کا سوچ لینا تو پھر اس کو شرم نہیں کرنی جائیے اب ماحول تو ایسے ایسے بھی میں نے گزار رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں میں نے شامیانے گاڑے ہیں یعنی کہ اس لیویل پہ آ چکا تھا ایک ٹائم پہ میں کہ جو شامیانے والے ہیں کئی شادی ہو رہی ہے تو وہاں ایزا مزدور میں نے کام کیا اور شامیانے گاڑے ہیں بانس کھڑے کر رہے ہیں پورے پورے ٹینٹ لگا رہے ہیں اور ایک ٹائم ایسا بھی آیا ہے کہ میں نے سبزی بیچی اور میں نے کوئی شرم نہیں کری اور سبزی کے لیے دیکھو محنت میں کوئی پرابلم نہیں ہے انسان اگر محنت کرے اس کی وجہ یہ ہے میں ایک چیز اور بتاتا جانا ہوں سہارہ دیکھیں وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا ٹیک ہے آج اگر اچھا وقت ہے تو شاید میری غلطیوں کی وجہ سے وہ اچھا وقت چلا جائے اور میں برے وقت میں آ جاؤں اور برا وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا انسان اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے اگر میں برے وقت سے کچھ سیکھ کے اور اپنے آپ کو دوبارہ اپگریٹ کرنے کی کوشش کروں یا میں نے کیا تو وہ برا وقت بھی نہیں رہتا تو سبزی بھی میں نے بیچی اور میں اپنے ویورز کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ آج کل حلال کمانا وڑا مشکل ہے اور جس زمانے میں میں سبزی میں نے بیچنا شروع کری تو میں فجر سے پہلے یعنی کہ منڈی جاتا تھا منڈی جانا رات کو تین بجے چار بجے منڈی جانا سبزیاں لے کر آنا ان کو صاف کرنا اور صبح ٹھیلے پہ رکھ کے بیچنا بڑی محنت کری یہ صرف میں ہی نہیں کر رہا دنیا میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں لیکن ان کی اگر اندرونی کیفیت دیکھی جائے تو بہت بڑی چیز کاؤنٹ کرتی ہے لیکن اس جگہ سبزی والے قصے پہ اگر بات آتی ہے تو میں اس چیز کو اس طریقے سے بھی کہوں گا کہ آپ کو شاید یاد ہوگا ایک زمانے میں ایک زمانے میں نہیں یہ تو خیر ابھی بھی چل رہا ہے کچھ کچھ علاقوں میں کہ گورمنٹ یا چیف جسس صاحب نے ایک نوٹس نکالا تھا کہ جتنے بھی پتھارے والے ہیں وہ کہیں کھڑے نہیں ہوں گے اور ان کو مہا سے ہٹا دیا جائے تو اس کیس میں مجھے پولیس والے پکڑ کے بھی لے گئے اور میں تھانے میں بھی بن رہا جو بات ہیں وہ حقیقت ہیں میں تھانے میں بند رہا اور پورا ایک دن ایک رات بند رہا اس کے بعد کوٹ گیا کوٹ میں میری پیشی ہوئی تو جج صاحب جہاں پیشی ہوئی تو جج صاحب نے یہ بولا کہ کیا تم ان غریبوں کو پکڑ پکڑ کے لے کر آ رہے ہو پولیس والوں کو تو بارحل وہ ایک سنیریو تھا اور اس کے بعد تقریباً تین مہینے میرا کوٹ میں کیس صلاح ہر تین مہینے میں کئی مرتبہ میں کوٹ میں گیا اپنی پیشی کے لئے اور وہ ہمیشہ یہی بولتے تھے کیا سبزی بیشت ملاجی سبزی بیشتا تھا اس لئے مجھے اٹھا لیا گیا اور تو بارحل یہ زندگی کے حصے ہیں اور ان حصے سے نکل کے میں اچھا یہ میں ایک بات اور میں بتاؤں باتیں تو بہت ساری ہیں ہر بات میں بولتا ہوں ایک بات ایک بات یہ اتنی باتیں ہیں کہ اگر میں ان کو کاؤنٹ کرتا چلا جاؤں ہوں تو زندگی کی بڑی ہسٹرییاں نکلیں کام کے حوالے سے میری اپنی لائف کے بارے میں تو میں آپ کو بتاتا چلوں جب یہ جیسے ہی وہاں کوٹ سے میں نے میں بری زمہ ہوا تو اس زمانے میں میں سبزی چھوڑ چکا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ پکڑ دکڑتی نہیں ہو چکی تھی کہ ڈر لگتا تھا کہ اب پھر کسی کیس میں نہ چلا جاؤں پھر کسی کی یعنی کہ سبزی کی کیس میں کب تک بھرتے رہیں گے پیسے ایکس وائز ایڈ جو بھی باتیں تھیں تو مزید کی بات جب دیکھیں لائف انسان کی جب چینج ہوتی ہے تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کووڈ سٹارٹ ہوگی اور وہ کووڈ جب آیا سائرہ دنیا میں پورے ورلڈ میں کووڈ آنے سے لوگوں کو پرابلمز کیریٹ ہوئیں معاشی طور سے بھی معاشی طور سے بھی اور جانی یعنی کہ لوگ مر بھی رہتے بیمار ہو رہتے اور قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ میری جاب لگی اور میں بڑا حیران ہوتا تھا دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو کب کہاں کس وقت لے جائے انسان کو نہیں پتا ہوتا یعنی کہ دنیا میں آپ اس وقت کام کر رہے ہیں جب ساری دنیا کام کر رہی ہے اور تو میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں دنیا کام کر رہی ہے میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں اور جب دنیا میں ایک ایسا ٹیمپریمنٹ آتا ہے کہ دنیا بلکل اسٹرک ہو جاتی ہے کام رک جاتے ہیں اور میری جاب لگ رہی ہے اور میں جاب پہ جا رہا ہوں تو یہ میرے لیے بہت بڑی مطلب میں بہت خوش نصیب ہوں اس معاملات میں کہ کتنے لوگوں کے گھر ڈسٹرپ ہوئے کتنی پرابلمز کریئٹ ہوئی راشن کے لیے لوگ پریشان اور میں جاب کر رہا ہوں تو یہ اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں میں بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں اور آج میں سیٹ ہوں یعنی کہ الحمدللہ آگے بہت ساری خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ وہ میری پوری کرائے آمین سم آمین اور میں چاہتا ہوں کہ بس اچھے وقت ہمیشہ ساتھ رہے ہیں میرا لیکن اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مجھے بڑی سوچ سمجھ کے چلنی ہوں گی تب جا کے میں اپنے کچھ ٹارگٹ اچیف کر سکتا ہوں تینکیو سو مچ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا اور ہمیں آج بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا اور یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا جی ناظرین کیسا لگا آج کا ہمارا یہ پروگرام یقیناً پسند آیا ہوگا جی اپنی مزمند کو دیجئے اجازت اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ